اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عاصب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں محمد قبیلے کی تاریخ کے بارے میں ظلہ محمد صبح خیبر پختنخواہ کا ایک ظلہ ہے اس ہلاکے میں محمد قبائل کی نسبت سے اس ظلی کا نام محمد رکھا گیا ہے اس کے حلابہ اہم قبائل میں خوزئی، ترقزئی، بائزئی اور حلیمزئی شامل ہیں اس ظلی کا کل رکبہ تقریباً دو ہزار دو سو چیانویں مربع کلومیٹر ہے جبکہ آبادی تقریباً پانچ لاکھ کی لگ بگ ہیں سمال میں باجوڑی جنسی، مشرق میں ملکن اور ظلہ چرصدہ اور جنوب مشرق میں پشاور ظلہ واقع ہیں مزید اس کے ساتھ ظلہ خیبر جنوب میں اور افغانستان مغرب میں آتے ہیں ظلہ محمد کو جہرپیائی طور پر انتظامی سہولت کے لئے بلائی اور زیری مومن ہلاکوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک بڑا قصبہ، غلنائی اس کا ظلی ہیڈکوارٹر ہے ظلہ مومن ہیڈکوارٹر ہے ظلہ مومن سات تحصیلوں حلیمزئی، پنڈیالی، صافی، اپر مومن، بارنگر، یکہ غند اور امبر اتمان خیل میں منقسم ہیں مومن غریہ خیل پتانوں کی ایک شاہ ہیں وہ زیری یا میدانی مومن اور بلائی یا بر مومن میں منقسم ہیں میدانی مومن ظلہ پشاور کے جنوب مغرب اور دریار بارہ کے جنوب میں ہیں ان کی پانچ شاغیں ہیں میارزئی، موسازئی، داویزئی، متنی اور سرگانی سارے غریہ خیل کی طرح ان کے سردار بھی عرباب کہلاتے ہیں جس کا مطلب آقا ہے یہ نام مغل شاہنشاؤں کا حطا کردہ ہے وہ ہمدہ اور محنتی کشتکار ہیں اور ماسیوائی افریقی بورڈر کے تمام مقامات غرآن مند سے رہتے ہیں بر مومن سولوے صدی کے ابتدا میں غریہ خیل سے الگ تھے اور دکہ کی مقام سے دریائی کابل کو پار کر کے اس دریائی کی شمالی پہاڑی ہلاکے پر قابض ہو گئے اور وہاں کے بشندوں کو اوپر قابلستان کی طرف نکال دیا پھر انہوں نے دریائی کابل کو دوبارہ پار کیا اور دریائی کی جنوب کنارے اور افریدی پہاڑوں کے مغرب سے لے کر دریائی خیبر کے شمال تک کے ہلاکے کے مالک بن گئے موسیقی موسیقی موسیقی